نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں مروض اور بلٹین اور آج ہم جود پور جلے کی ویدان سبا بوپالگڑ کے اندر پہنچیں تو بوپالگڑ کے اندر گرام پنچت رودیا سے جو سرپنچ ہیں مہارے ساتھ بہر رام جی چودری تو آپ کو بتا دیتے ہیں بہر رام جی چودری بوپالگڑ ویدان سبا کے اندر ایک سکریہ کارے کرتا ہے بارتی جنتہ پارٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور بارتی جنتہ پارٹی کا پد ان کے پاس مہام منتری کا پد ہے تو ان سے بات کریں گے ابھی سرکار کے ابھی ڈائی سال پرن ہو چکے ہیں کانگریس سرکار کے اندر اور کے اندر کے اندر بجی پی ہے تو یہاں پہ جو ابھی کیا ستیتی چل رہی ہے ویکاس کا جو گتی ہے کہاں تک آگے بڑھ رہی ہے تو سر چینل کے اندر سواگت آپ کے نمسکار تو جسے آپ کے کافی لمبے ٹائم کے اندر آپ کے پریوار کو یہاں کی جنتہ نے موقع دیا آپ کے پتا جی بھی سرپنچ رہے ہیں اس پنچہیت میں جب آپ نے چناؤ لڑا سرپنچ کا تو اس ٹیم پنچہیت کے اندر کون سی پرمک سمسیاں تھی جو آپ کے پتا جی نے اس پنچہیت میں کام کرویا دیکھئے ہماری پنچہیت میں جب ہم نے چناؤ لڑا تھا جو مولبوت سمسیاں تھی تو پانی کی سمسیاں تھی ان کو دور کرنے کے لیے اور بجلی کی سمسیاں تھی اور ان تمام سمسیاں کے ساتھ ہی یاتایات اور جو سڑکوں کی سمسیاں تھی وہ موقع سمسیاں تھی اور ہم نے چناؤ جیتنے کے بعد سب سے پہلے نرے گا کے مادیم سے موڈل تالاب سکرت کروائی اور جتنی بھی ہمارے آواغمن کی جو سڑکیں ہیں تین کلومیٹر چیار کلومیٹر جو دوسرے گاؤں سے ہمارے پنچہیت کو جوڑتی ہے تو ان کا ڈامری کرن کروانے کے لیے ہم نے پرپوزل بنا کے ہم نے یہاں سے لکھ کے ایمپی صاحب اور ایملے صاحب کو دیا ہے تو انہوں نے پورا بھروسہ دلائیا ہے کہ آپ کی پانچہیت کی جو سمسیاں ہیں ہم دور کریں گے تو بیرام جی جیسے آپ نے دیکھا چناؤ ہوئے پہلے بیدان سوا چناؤ ہوئے تو یہاں کی جو سیٹ ہے وہ رلپ جو ایک نئی پارٹی اوبر کے راجستان سے رلپ کو یہاں سے جیت ملی اور جو لوگ صبح ہے وہ آن سے آپ کے بھارتی جنتہ پارٹی کو دوارہ یہاں سے موقع ملا تو کیا لگتا ہے اوپر جو سینٹر میں ویجی پی ہے اور راجے کے اندر کانگریس سرکار ہے تو اس ٹرم جو راجے کی ستتی سرکار کی کیسے ستتی چل رہی ہے اور وکاسی گتی کہاں تک آگے بڑی دیکھئے جن مدوں کو اور وعدوں کو لکے کانگریس سرکار ساسن میں آئی تھی اور جنتہ نے اس کو موقع دیا تھا جنتہ کے ان وعدوں پر کانگریس بلکل پھیل رہی ہے جس پرکار سے کرجماپی ہو چائے انی مدے ہو جو سیدھے کسانوں کو پربھاویت کرتے ہیں آم جنتہ کو گریب لوگوں کو پربھاویت کرتے ہیں ان پر کانگریس بلکل پھیل رہی ہے اور کانگریس میں ورطمان میں ڈائی سال ہو گئے ہیں کانگریس سرکار کو ڈائی سال میں صرف کانگریس نے آپسی لڑائی اور آپسی کلے کو لے کر چلا ہے کانگریس نے جنتا اور راجستان کو کانگریس نے بلا دیا ہے کانگریس اپنی سرکار بچانے کے لیے فائیف اسٹار وٹلوں میں بڑی بڑی وٹلوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے ویدائیکوں کو ایم ایل 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 کو رکھتے ہیں اور وہاں پر ناچ گانے اور ڈانس دیکھ کر سمیں ویتیت کرتے ہیں ہمیں سرم آتی ہے کہ راجستان میں کانگریس کی ایسی سرکار ہے جنتا نے اس کو موکا دیا اور وہ جنتا کے لیے آج کچھ نہیں کر رہی ہے ڈائی سال میں کانگریس سرکار نے راجستان کا بیڑا گرد گیا ہے راجستان نے اب پریشان ہو چکا ہے راجستان اس کانگریس سرکار سے اور آنے والے 2023 کے ویدانس با چناؤں میں اس پاس ٹروپ سے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنے گی اور اس نکرسٹ کانگریس سرکار کو جنتا بری طرح سے نکار دے گی جیسے ابھی آپ نے بتایا ویدانس با چناؤں 2023 سے پہلے ابھی آپ کے جو کچھ برہ جو جلے باقی پڑے ہیں اس کے اندر ابھی پنچائی تیراج کا چناؤں پردھان اور پرموک کا باقی ہے تو آپ بھی کہیں کہیں تیاری کر رہے ہو پردھان یا جلے پرموک کے لیے تو کیا لگتا ہے یہاں سے ہم کی بار بھارتی جنتا پارٹی اپنا بورڈ بنا پائے گی دیکھئے جو پچھلے جلوں میں راجستان میں چناؤں ہوئے ہیں پنچائی تیراج کے وہ ہم نے بھی دیکھیں آپ نے بھی میڈیا والوں نے بھی دیکھیں لگ بگ جلوں میں اور پنچائی سمیتھی چھتر میں بھارتی جنتا پارٹی نے بہتر پردھان کیا کانگریس کی سرکار ہوتے ہوئے بھی اتنے جلہ پرموک بھارتی جنتا پارٹی کے آئیں وہ سب کے پاس ہے ریکورڈ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور لگ بگ پنچائی سمیتھیوں میں بھی بھارتی جنتا پارٹی نے اچھا پردھان کیا اور بات رہی ان باقی بچے جیلوں کی اور ہمارے جوت پور کی تو نشچت روپ سے آپ کو بروسہ دلاتا ہوں کہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی بہتر پردسن کرے گی اور پرمک ہو پردان ہو سب میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنا بوٹ بنانے میں سفل ہوگی اس میں کاریکرتہ پونڈ روپ سے لگ کر ست پرتی ست میند کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا بوٹ بنائیں گے تو شکشہ کی بات کریں گے کرونا جیسی مہمباری کے اندر شکشہ پر کافی پرباو پڑا اور جو ابھی ریجلٹ ہے اس کو لے کر کافی چرچت ہے یہاں کے جو شکشہ منتری ہے تو اس کے بارے میں آپ کے چاہتے ہیں دیکھیں شکشہ پر نشچت روپ سے کرونا کی وجہ سے بہت بورا پرباو پڑا بچے جو تھے ان کے دماغ پر ان کی جو اسمن سکتی کمجور ہوئی ہے ان کے پڑھنے کا جو سمیں ہے وہ پرباویت ہوا ہے اور بچے کافی کمجور ہوئے ہیں اور خیر وہ کرونا کی وجہ سے وہ ہمارے بھی ہاتھ میں نہیں کچھ کرنی سکتے لیکن اس کے علاوہ جو شکشہ منتری جی کی ابھی ویواد میں چل رہے ہیں کل بھی ان کا ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہم چار پانس دن کے میمان ہیں جو کرونا ہو کروالو تو شکشہ منتری مطلب ایک شکشہ منتری بھی انہوں نے اپنا ایک لیول گھٹا دیا شکشہ منتری کا پد ایک بہت پرتشت اور بہت ہی پرباویت پد ہوتا جس سے بلکل سیدھا جمین سے جڑا ہوا آدمی اس سے جڑا رہتا ہے شکشہ ہی مول بھوٹ آدار ہے ہمارے سماج کا اور چھتر کا شکشہ بہتر ہے تو سب چیزیں بہتر ہیں اگر منتری جی ایسی اول جلول باتیں کر کے اس طرح کے بیانباجی کرتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہو پورے ویبھاگ پر اور چھتر کے لوگوں پر راجستان کے لوگوں پر کیا پرباو پڑے گا تو میں نشیط روپ سے شکشہ منتری جی کو بھی کانگریز سرکار تو پوری پھیل ہی لیکن شکشہ منتری جی ڈوٹ آس راجی کو اس پد پر پوری طرح پھیل مانتا ہوں اور ڈوٹ آس راجی شکشہ منتری کا پد نہیں سمبال سکتے اور شکشہ منتری میں جس پرکار سے یہ ڈوٹ آس راجی بیان دے رہے ہیں سرم آنے کی بات ہے اس طرح کے بیان ایک شکشہ منتری دے سکتا تو بلکل نند نہیں ہے تو جیسے ابھی آپ برطمان کے اندر یہاں سے سرپنچ ہو تو رودیا کے اندر آپ جب سرپنچ بنے تو آپ کے سامنے کونسی بڑی سمجھا تھی جس کو لے کر آپ جنتہ کے بیچ میں گئے اور پچھلا بھی چناؤ آپ نے لڑا کچھ بوٹوں سے انتر پیچھ رہے اور شکشہ لاغو کرنے کے بعد میں ہی آپ راجنیتی کے اندر آئے آپ نے بتایا تو آپ نے جو راجنیتی کے جو یہ راجنیتی کے چناؤ آپ اسے پہرے آئے پی ایس کی تیاری کر رہے تھے تو کیا لگتا ہے راجنیتی کہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں گلتا ہے دیکھئے میرا شروع سے بچپن سے ایک دیر آ تھا آئی ایس آئی پی ایس بن کر سیویل سیوہ میں جا کر لوگوں کی سیوہ کرنے کا جب مجھے پرستی تھی اور آپ سکتا کہ انوشار جب راجنیتی میں آنا پڑا تو اس کے بعد میں نے محسوس کیا راجنیتی میرے لئے بلکل انبگیتی اور میں جب راجنیتی میں آیا تو محسوس کیا میں نے سوچا کہ اس کے مادیم سے بھی ہم گاؤں گریب کسان اور لوگوں کی سیوہ کر سکتے تو راجنیتی میں مکھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جڑو میں نے پچھلے پانچ سال بہت محنت کی ایک ایک آدمی سے جڑا ایک ایک آدمی کے ساتھ مہن دکھت یہ ہوتی ہے لوگ نیتا بن جاتے ہیں اور پبلک کو بھول جاتے ہیں پبلک ادھر ادھر اوپیس میں یا کئی بھی ہمارے یہاں بھوپالگڑ ہو جوت پورو ادھر اوپیس میں جاتی ہے تو ان کو نیتا کوئی ریسپونس ملتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کا کام ہوتا تھا اس ٹائم میں لوگوں کو کیا ضرورت ہوتی ہمارے ساتھ ایک مضبوط آدمی کھڑا ہو جو ہر جگہ ہر ویباغ میں ہمارے ساتھ چلے اور ہاتھ پکڑ کر کام کروائے تو پچھلے پانچ سال میں میں نے یہ پریوگ کیا ہے اور انوباغ کیا ہے کسی بھی آدمی کا کام چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام تھا اس میں بھی میں ان کے ساتھ جاتا تھا ان کے کام کرواتا تھا ان کی سمشیائے سولو کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہی نرے گا میں روجگار پانے کے لیے ہمارے یہاں پانچائد میں پچھلے کاریکال میں کافی پریشانی ہوتی تھی اس کو جوب کار ٹائم پر ملنی پا رہے تھے انیک پریشانیوں کے سامنا کرنا پڑتا تھا میں نے سرپنج بننے کے بعد سرپرتم یہاں میری گرام پانچائد کے دونوں گاؤں میں یہی دیکھا کہ واسطوں میں کون ہے جس کا جوب کارڈ نہیں بنا ہے اور اس کو نرے گا میں روجگار نہیں ملا تو ہم نے سرپرتم اسے لوگوں کو چنیت کر کے ان کے جوب کارڈ بنوا کر ان کے گھر پہنچ جائے اور ان کو نرے گا میں روجگار دینے کا کام کیا ہے اور انیک سمشیائیں جو ہے وہ میں بروسہ دلاتا ہوں میری گرام پانچائد کی جنتا کو کہ آنے والے سمیں میں ان سبھی کو دور کر کے آپ کو ایک بہتر ویوستہ دی جائے گی ویران جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پانچائدی راج کے اندر کافی لمبے ٹائم سے آپ کے پریوار آپ کے پتا جی بھی سرپنچ رہے ابھی آپ ورطمان میں سرپنچ ہو تو کہیں کہ بشتہ چار بھی چرم سیما پر دیکھا گیا تو جیسے دو دو تین تر پرسنٹ جو کمیشن بیس اس کو لے کر تو آپ کے جیسے آپ سرپنچ بنے تو آپ نے بشتہ چار پر انکوش لگانے کے اندر اور آپ کے پتا جی جب سرپنچ رہے تو انہوں نے کہاں تک بشتہ چار پر انکوش لگانے کی کوشش کی دیکھئے ہمیشہ سے ہمارا ویروڈ ایک کمیشن اور پرسنٹیج کا ہمارا ویروڈ رہا ہمیشہ سے ہمیں اس چیز کا ویروڈ کرتے آئیں اور اب سرپنچ بننے کے بعد گرام پنچائد کاریالے میں بھی ہمیں نے سب کرمچاری اور جو عدیکاری ہے ان کو اس پسٹ نردیس دیا ہے اس پسٹ روپ سے کہا ہے کہ ایک بھی پیسہ آگر میری گرام پنچائد کے لوگوں سے میری گرام پنچائد کی جنتہ سے کسی بھی کاغجہ دیا کوئی کام کروانے کے لیے لیا تو میرے سے برا نہیں ہوگا اور میں آج چھ سات مہینے ہو گئے ہیں اور اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ میری گرام پنچائد میں کسی بھی پرکار کا برشتچار نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے لوگوں کے آسانی سے کام ہو رہے ہیں اور بشتچار کہیں بھی ویدان سبہ لیول ہو پنچائد سمیتی ہو کہیں بھی بشتچار ہوتا ہے تو ہم انس کے خلاب بولتے ہیں اور اس چوز کا پروزور چاہے کتنا بھی بڑا عدیکاری ہو ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور جباب دیتے ہیں جیسے آپ نے کل جو پروگرام رہا سرکار کے پرتی تو کیا لگتا ہے جو سرکار آنے وال ٹیم کے اندر آپ نے بتایا ابھی سرکار دوارہ نہیں آئے گی 2023 کے اندر کونگریس کے سرکار بنے گی ویجی پی کی سرکار بنے گی اور ابھی جو بورڈ آپ کے کتے نمبر ابھی آپ کے یہاں سے جیلا پرسیدیا پنچائد سمیتی کے لیے کس کینڈیٹ کو اپنے پریوار سے آپ میدان کے اندر اتار رہے ہو اب دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں جو پارٹی جو نردیس دے گی اور جو پبلک کہے گی جو جنتہ کہے گی اس کے انسار اسی راستے پر ہم چلیں گے جس راستے پر جنتہ چلائے گی اور پارٹی جو ہمیں نردیس دے گی اس کو ہم پورڑتے پھولو کریں گے جیسے آپ نے پہلے ابھی بتایا آپ لائن کے اندر 24 نمبر وارڈ کے اندر 24 نمبر جو آپ کا جون ہے 24 نمبر کے اندر کونسی ایسی پرمک سمسے ہے جس کو لے کر اگر آپ کو پارٹی ٹگٹ دیتی ہے تو اس کا سمدھ آن ہوگی 24 نمبر وارڈ میں یہ ہے کہ مکہ پیجل کی سمسیہ ہیں پیجل کی سمسیہوں کچھ سے نپڑنے کا کام کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو یتا یات اور سڑکوں کی سمسیہ ہیں یہ مکہ سمسیہ ہیں اس چھتر میں یہ بیلٹ اس میں کافی پچھڑا ہوا ہے اور کئی پر بیجلی کی بھی سمسیہ ہیں تو ان کو دور کرنے کا پریاس کریں گے اور ہمارے پاس پرتی ایک ہمارے اس چوئیس نمبر وارڈ میں پرتی ایک گاؤں کی الگ الگ سمسیہ سے ہمارے پاس انٹری ہے اور پونڈ روپ سے اگر موکہ ملا پرتی نے آدیس دیا تو مکھی روپ سے ہم مضبوطی سے لڑیں گے اور لوگوں کی سمسیہ دور کریں گے تو بیرنام جیسے جائش سی بات آپ ایک جیلا پرشید کی جو دوڑ کے اندر ہوں گے تو کہیں نہیں کہیں آپ ایک پورے اگر آپ کو انیترت کرنے کا پورا جودپور کا اگر موکہ ملتا ہے تو کیا جودپور کے اندر جو سبھی پنچیت ہے اس کے اندر ایک اچھا وکاس دیکھنے کو ملے گا دیکھیں وکاس ہوگا جو پارٹی فائنل کرے گی وہ سروپری ہوگا اور میں تو چاہتا ہوں کوئی بھی پربنگ بنے پردہان بنے ہماری پارٹی سے بھی تو سیدھا جنتہ کا کام کریں اور لوگوں کے بیچ رہے اپنے آپ میں ایک ہی میرا ایک ہی دیا ہی رہتا ہوں دیش ہی رہے گا چاہے آپ کسی پد پر ہو نہیں ہو آپ کے اور جنتہ کے بیچ میں دوری نہیں ہونے چاہیے ہمیشہ ہردی میں آپ کے ہردے میں جنتہ رہنے چاہیے اور جنتہ کے ہردے میں آپ رہنے چاہیے تو میرا ایک ہی دیا ہی ہے چاہے کوئی بھی پردہان پرمک بنے جنتہ کا کام کرے اور جنتہ کے بیچ میں رہے بلکل اس کو مطلب جنتہ سے دور یا جنتہ کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ پد پر آنے کے بعد یہ آدمی ہم سے دور ہوا تو جیسے ابھی ابھی جو تیوار آگے جو رکشہ بندن اور ابھی جو پندر اگست بھی آ رہا ہے تو سکول پچھلی بار بھی بند تھے سبھی جنوری آپ دیکھا تیوار نہیں منائے گے تو ابھی جیسے آپ کے سہتر کے جو جنتہ ہے آپ کے جو ووٹر آپ کے مددتہ ہے ان کو ابھی چناب کو لے کر ہماری میڈیا کے مادم سے کیا سندیس دینا چاہتے ہیں کرونا بھی ابھی تک گیا نہیں ہے تو کرونا کی تیت کیا سندیس دینا چاہتے ہیں میں میرے چیتر کے لوگوں کو یہ سندیس دینا چاہتا ہوں کرونا ماماری کی دو لے رہے ہیں ہم نے خطرناک لے رہے ہیں دیکھی اور ان میں لگ بگ ہمارے چیتر میں وائرل بکھار کا کافی پرکوپ رہا تھا اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو بکھار بھی آئے تھا اور میں خود بھی کرونا سنکرمیت ہوا تھا تو نشطی طرح سے میں یہی سندیس دینا چاہتا ہوں کہ ابھی کرونا کا پربھاو جاری ہے تو آپ ساودانے رکھیں اور ہدایت کے ساتھ رہیں اور ماس کا پریوک کریں اور اچھے سے رہے آپ تیار اگر مناتے ہو کوئی سامجی کاری کرم کرتے ہو تو اس میں بھی لیمٹ رکھیں سمیت رکھیں اور ایک انوشاشن اور جو گائیڈ لائن ہے سرکار کی اس کا پالن کرتے ہوئے اس کو اپیوک کریں تو یہ تھے ہمارے ساتھ بیر رام جی چودری جو یہاں سے سرپنچ ہیں ورطمان کے اندر اور ابھی جیلا پرسید اور پنچے سمیتی کا چناؤ باقی ہے تو ابھی جو سرکار کی ابھی کوئی گائیڈ لائن آئے نہیں اس کے اندر اگر جلد ہی یہ چناؤ سرکار کی طرف سے آدیس ملیں گے چناؤ ہوں گے تو انہوں نے بتایا ہمارا یہاں پر بارتی جنتہ پارٹی کی بورڈ بنانا کی